پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین لا يشہدون الزور وإذا مروا باللغوی مروا قراما اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین جیسے کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالی عباد الرحمن کی صفت بیان کر رہا ہے اپنے اچھے بندوں کی نیک بندوں کی صفات کو اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں اپنے سچے بندوں کی صفات کو بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے اور یہاں پر دو صفتیں بیان کی ایک فرمایا والذین لا يشہدون الزور کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے وإذا مروا باللغوی مروا قراما اور جب وہ کسی لغو چیز پر سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں یہاں پر اصل میں جو زور ہے زور کا معنی ہے جھوٹ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر باطل چیز بھی جھوٹ ہے جیسے کفر اور شرک بھی جھوٹ ہے ہر طرح کی غلط چیزیں مثلا گانا بجانا اور دیگر چیزیں جاہیلانا رسم و رواج اور بےہدہ افعال یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں تو اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ان ساری چیزوں سے بچ کر کے رہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اززور سے یعنی جھوٹ سے مراد مشریکین کے آعیاد میں شرکت کرنا ہے یعنی اللہ کے سچے بندے وہ ہیں جو مشریکین کی عیدوں میں شرکت نہیں کرتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اززور سے مراد گانا بجانا ہے یعنی وہ موسوقی گانا بجانا نہیں سنتے یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے یہ اللہ کے اچھے بندوں کی صفت ہے لہذا وہ کسی بھی طرح سے جھوٹ نہیں بولتے اور نہ ہی جھوٹی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں نہ ہی جھوٹی گواہی وہ لوگ دیتے ہیں اور لغو سے مراد ہر وہ کام جس میں شرعان کوئی فائدہ نہ ہو بیکار میں ہوتا ہے نا لوگ گیم کھلتے بیٹھے گھنٹوں گیم کھلتے بیٹھے جس کا کوئی فائدہ نہیں نہ تو دنیا بھی فائدہ ہے نہ اخری بھی فائدہ ہے اسی طرح سے گھنٹوں ویڈیوز دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں شرٹ کلیپ وغیرہ دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں نہ تو دنیا بھی فائدہ نہ دیلی فائدہ کوئی جس کا فائدہ نہیں ہر لغو کام جس سے انسان کی نہ تو دنیا بھی فائدہ ہے نہ ہی اخری بھی فائدہ ہے ایسے ہر لغو کام سے وہ دور رہتے ہیں اور اس سے بچے رہتے ہیں یہ اللہ کے مومن بندوں کی صفت ہے یہ اللہ کے سچے بندوں کی صفت ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان دونوں صفات کو میں اور آپ بھی اختیار کریں چلتے ہیں ہمارے آج کے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں چونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں جو ہے مہمان نوازی کی پچھلی اپیسوٹ میں ہم نے کچھ سنتیں دیکھی مہمان نوازی میں ایک حدیث میں مہمان نوازی کے تعلق سے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہترین انسان کہا بہتر آدمی کہا اچھا انسان کہا جو مہمان نوازی کرتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے یعنی وہ لوگ جو مہمان نوازی کرنے والے ہیں وہ سب سے اچھے لوگ ہیں وہ بہتر لوگ ہیں آپ کہیں جاتے ہیں نا کسی کے یہاں مہمان بند کر کے اور وہ آپ کی میزبانی کرتا ہے وہ آپ کی مہمان نوازی کرتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ کتنا عظیم شخص ہے کتنا اچھا ہے اور یاد رکھئے جب کبھی انسان کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے تو آپ کا اچھا سلوک اس کے دل کو نرم کرتا ہے آپ سے اس کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا کرتا ہے اور یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے آپ دیکھیں کتنا مہمان نوازی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کے اندر جذبہ تھا میں نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا کتنا شاندار تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے بعض لوگ ہمارے ایسے ہوتے نا کہ گھروں میں کبھی ایسا بات ہو جائے کہ مہمان آنے والا ہے تو ان کا مو تر جاتا ہے ابھی لوگ آئیں گے کھانا کھلانا پڑھیں گا فلا 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 ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں یہ سوچیں کہ نہیں مہمان نوازی کا موقع ملنے والا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اس مہمان نوازی پر ہمیں عجر اتا کرے گا اس جذبے کے ساتھ آپ مہمان نوازی کیجئے اس خوشی کے ساتھ آپ مہمان نوازی کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو عجر اتا کریں گے نادین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفہ میں آج میں آپ کے سامنے نظرِ بد کی دعا لے کر کے آیا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کے بچے کے لئے نظرِ بد کا خدشہ ہے آپ فوراں دعا پڑھ کر دم کیجئے اللہ تعالی اس کو نظرِ بد سے بچا لیں گے بچوں کو شیطان کے بچاؤں سے اللہ کی پناہ میں دینے کی دعا ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ اللہ تعالی عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے شیطان سے یہ کہہ کر کے کہ حضرت ابراہیم بھی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس دعا کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے وہ کیا دعا ہے یہ بہت ہی پیاری دعا ہے بچوں کو نظرِ بد سے بچانے کے لئے جب آپ اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنا ہے ہمارے نظرِ بد سے بچانے کے لئے وہ لمبو ومرچی ونمک لے کر کے پھر ایسا کر کے جلا سر سے پیر تک اتار کر کے اس کو جلایا جاتا ہے اتنی چیزیں کی جاتی ہے لیکن دعا کسی کو یاد نہیں ہوتی ہے پہلے زمانے میں دادا دادی نانیا ایسے ہی جو بزرگ حضرات تھے ہمارے گھروں کے وہ اسی طرح سے نظر اتارتے تھے اور آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح سے اتارتے ہیں یاد رکھیں نظر اتارنے کا طریقہ یہ نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی دعا سکھائی ہے وہ دعا پڑھ کے آپ دم کریں بچہ نظر بچ سے محفوظ رہے گا وہ کیا دعا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہچانے والی بری نظر سے نظر بچ سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں بہت پیاری دعا ہے بہت اچھی دعا ہے بچوں کو محفوظ رکھتی ہیں آپ بچوں کو پڑھیں اور دم کریں انشاءاللہ وہ نظر بچ سے محفوظ رہیں گے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور اس دعا کو یاد کریں گے اور اپنے بچوں کو دم کریں گے تاکہ وہ نظر بچ سے محفوظ رہ سکے آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیدیا اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی